سیاسی مجبوری کہیں یا کل ادم تنظیم کا خوف چھوٹے موٹے جرائے میں ملوث کانسلس کو ٹکٹ دینے کا تو ذکر کیا نون لیگی قیادت نے دہشتگردی کے مقدمات میں سزا یافتہ کو بھی ایم این اے بنوا لیا گجرات کے حلقہ ایک سو ساتھ سے منتخب ہونے والے ایم اے نے عابد رضا کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ موصوف کو انیس سو اٹھانوے میں انصداد دہشتگردی کے عدالت سے چھے افراد کے قتل میں ملوث ہونے پر سزا سنائی گئی بعد میں عابد رضا فریقین سے رازی نامہ ہونے پر بری ہو گئے عابد رضا سابق صدر پرویز مشرف پر خودکش حملے سمیت کئی مقدمات میں گرفتاری کے باوجود بری ہو چکے ہیں کل ادم تنظیموں اور دہشتگرد سگرمیوں میں ملوث ہونے پر حکومت پنجاب نے ان کا نام فور چڑیول میں بھی شامل کیا تھا اس روشن بیک گراؤنڈ کے باوجود دوہزہ تیرہ کے عام انتخابات میں حمزہ شہباز شریف کی سپالش پر نون لیگ گزرات کے صدر ملک حنیف ایوان کے قزن اور سابق رکھنے قومی اسمبلی جمیل ایوان کو نظر انداز کرتے ہوئے نون لیگی قیادت نے عابد رضا کو ٹکٹ دے دیا چھے اپریل دوہزہ تیرہ کو ریٹرننگ آفیسر نے عابد رضا کے قتل اور کال ادم تنظیم لشکر جنگوی سے تعلق پر کاغذات نامزدگی بھی مصرک کر دیا تھے لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربینل نے اٹھارہ اپریل دوہزہ تیرہ کو عابد رضا کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی عابد رضا کو دوہزہ تین میں راولپنڈی میں پرویز مشرف پر خودکش حملوں کی معاملت پر گرفتار کیا گیا تھا عابد رضا نے القاعدہ رہنما امجد فاروقی اور الیاس کشمیری کو کوٹلی آزاد کشمیر میں پرویز مشرف پر حملے میں ملوث ملزمان کو تربیت دینے کے لیے زمین فراہم کی تھی